السلام علیکم موزز ویور حکیم محمد سرور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے تو موزز ویور آج کی اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جسم کے اوپر جو موقع نکل آتے ہیں ان کا علاج ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں موزز ویور یہ جو نسخہ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ کھانے کے لئے ہے پہلے میں نے ایک ویڈیو کے اندر مرہم بنائی تھی جو موقع کے اوپر لگائیں گے انشاءاللہ موقع ختم ہو جائے گا اس کا لنک جو ہے وہ میں اوپر آئی لنک آئی بٹن میں دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کے مجھے کمیٹ ملے کہ جو مرہم ہے ہم بہت سارے جسم کے نازک حصوں پر نہیں لگا سکتے تو کوئی کھانے کے لئے ہمیں چیز بتائیں تو انشاءاللہ یہ نسخہ جو ہے وہ ہم کھانے کے لئے استعمال کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن کو آن کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل سکے تو موزیویور آج کا جو نسخہ ہے وہ بہت لمبا چوڑا نہیں ہے بہت مہنگا نہیں ہے کرنا کیا ہے آپ نے پنساری کی شوپ پہ جائیں آپ نے لینا ہے ریٹھا دو سو گرام جو ہے وہ پرچیز کر لیں اور مغز نکال کے بے شک پھینک دیں اس کو وہ ہم استعمال نہیں کریں گے صرف پوست ریٹھا استعمال کریں گے سو گرام جب دو سو گرام آپ لیں گے مغز نکال دیں گے تو سو گرام ہمارے پیچھے ہمیں بچے گا دوسرے نمبر پہ جو چیز ہم لیں گے وہ لیں گے گڑ کالا گڑ وہ بھی پنساری کی شوپ سے آسانی کے ساتھ مل جائے گا تو ابھی بنانے کا طریقہ اور کھانے کا طریقہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کو بنانا کس طریقے سے ہے یہ دیکھیں میں نے وہ مغز نکال دیا اور پیچھے جو ہے وہ پوست ہمارے پاس بچ گئے یہ ہمیں سو گرام چاہیے توا لے لیں اس کو ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ آگ پہ رکھ لیں اور اس سو گرام پوست کو اس کے اوپر ڈال دیں اور مسلسل حالاتے رہیں جب تک یہ سیاہ نہ ہو جائے آپ نے اس کو اتارنا نہیں ہے جب یہ سیاہ ہو جائے اچھے طریقے ساتھ آپ کو لگے کہ یہ پوڈر بن جائے گا اس کو اتار لیں چاہے تو کسی گرائنڈر میں چاہے کسی کھرل میں ڈال کے اس کو بریق پوڈر بنا لیں اور جو کالا گڑ ہے وہ بھی آپ نے پوڈر بنا لینا ہے کریں ایسا کہ جو ریٹھے کا آپ نے پوڈر بنایا وہ گڑ میں شامل کر لیں اچھی طرح اس کو جب مکس کریں گے پیسیں گے تو یہ آپ کے پاس جو سخت قسم کا آٹا گونتے ہیں ویسا بن جائے گا ابھی آپ نے اس کی گولیاں بنانی ہیں کالا چنہ ہوتا ہے اور ایک سفید چنہ ہوتا ہے سفید چنہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کے برابر گولیاں بنا لیں تین ٹائم آپ نے کھانی ہے صبح دوپہر اور شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے بڑے چھوٹے سارے یہ مقدار سہم رہے گی انشاءاللہ چھے سے سات دن تک استعمال کریں گے تو آپ کے موقع ختم ہونا شروع ہو جائیں گے بہت زبردست نسکہ ہے اس کو لازمی